اسلام علیکم my youtube family and welcome back to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی ریفریشنگ اور کمال کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہم بنائیں گے کالڈ کافی جو کہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو چلے جی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کافی کا مکسر تیار کریں گے یہ میں نے تین کھانے کے چمچ کافی پاورڈر لیا یہ میں نے نیس کیفے کا لیا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس میں چھے کھانے کے چمچ ہم چینی ایڈ کریں گے چینی ڈبل جائے گی جتنا آپ کے کافی ہوگی اس سے ڈبل آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے یہ میں تین گلاس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس میں ایک کھانے کے چمچ ایڈ کریں گے پاورڈر ملک یا ان کے ہوشک دودھ اب ہم ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ کوکو پاورڈر اور اب ہم اس میں پانچ کھانے کے چمچ پانی ایڈ کریں گے اور یہ گرم پانی نہیں میں نورمل ٹمپریچر کا پانی لیا اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے ان سب چیزوں کو کمبائن کرنا ہے اس لئے میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے پھر ہم اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے اگر ہم اس کو جگ میں ڈریکٹ سارے ڈرائی چیزوں کو ایڈ کریں گے تو وہ اتنی اچھی طرح سے فائن مکسر اس کا نہیں بنے گا یہ کافی کا مکسر تیار ہو چکا اب ہم بلینڈر کا جگ لیں گے اس میں ہم کچھ آئیس کیوبز ایڈ کریں گے تقریباً آٹھ سے دس میں نے آئیس کیوبز اس میں ایڈ کی ہیں اب جو کافی کا مکسر میں نے بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سارا مکسر اچھی طرح سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس یعنی ہاف لٹر دودھ یہ ایک گلاس ایڈ کریں گے ہم اب اس میں ہم ایک اور گلاس ایڈ کریں گے اب ہم اس میں تین کھانے کے چمچ کریم ایڈ کریں گے کریم سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ اس کی بہت ایک اہم انگریڈینٹ ہے اس کو مسمت کیجئے گا اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس کو ہم نے بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے یہ کافی کی بہت ہی انسٹینٹ ریسپی ہے یہ ریسٹوران سٹائل کافی ہے یہ بہت ہی جٹ پٹ ایک منٹ پر بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بنائنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا صرف ایک منٹ ہمارا لگتا ہے اس کو ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور یہ بلینڈ ہو جائے گی پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے گولڈ کافی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ سیرپ ہے تو آپ اس کے ساتھ گلاس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر بھی کریم ایڈ کر سکتے ہیں یا چوکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے چنگ سے ایڈ کر سکتے ہیں کوکو پاورڈر سے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو یا چوکلیٹ کے ساتھ بھی اس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو